اسلام علیکم ویورس امید کرتا ہوں آپ خیرے سے ہوں گے اور دوستوں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آج کل جو ایک افواہ چلی ہوئی ہے کہ پلے سٹور پر جو بھی آپ کوئی ایپ انسٹال کریں گے تو آپ کو اس کے پیسے پی کرنے ہوں گے تو دوستوں آج کی کنسیپٹ آپ کا بلکل کیلئر کر دیتا ہوں چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں کچھ دوستوں کی پوسٹیں اور عوارہ گردی دیکھ کر سوچا کہ ان کو تسلی دی جائے کہ آپ کے عوارہ گردیاں تعدہ مرک جاری رہیں گی گوگل کون سے باقی مولی ہے کہ آپ کو روکے گی اس لئے آپ کمزدہ نہ ہوں پلے سٹور کے پیڈ ہونے کے حوالے سے جو اپ ڈیٹ گردش کر رہی ہے اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ تبدیلی کی ہے کہ آپ سے آپ پیڈ اپلیکیشن جائنی وہ ایپس جنہیں خرید کے استعمال کیا جاتا ہے صرف انہیں آج کے بعد خریدنے کے لیے آپ کو بینک اکاؤنٹ سے پیسے پی کرنے ہوں گے جبکہ پہلے ممکن تھا کہ آپ اپنے موبائل اکاؤنٹ سے بھی بینک پیڈ ایپ خرید سکتے تھے لیکن آپ وہ سہولت ختم کر دی ہے اس تبدیلی کی وجہ سے اس وقت پیلے سٹور گوگل ایمازون اور میٹا پہ رہونہ ہونے والی خریداری میں سے چونتیس میلین ڈالر کی رقم پھنس چکی ہے لیکن جلد موبائل سارفین اپنے اکاؤنٹ لگا کر اس کامی کو کافی حد تک پورا کر دیں گے کیونکہ جو پیڈ ایپ خرید رہے ہیں یا دکھر آن لائن ٹرانسیکشن کرتے ہیں وہ ان کے کاموں کی ہوگی وہ کسی بھی طریقے سے رقم ادا کیے بغیر نہیں رہیں گے برحال اس سے بلکل بھی نہ ڈریں کہ پلے سٹور پر کے موجودہ تمام ایپس پیڈ ہو رہی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے صرف پیڈ ایپ کو خریدنے کا انداز سٹیٹ بینک اور پاکستان نے تھوڑا سا بدل دیا ہے اب یہ الگ موضوع ہے کہ سٹیٹ بینک کا یہ فیصلہ بہتر ہے یا نہیں کیونکہ دگر تمام موالک آن لائن روابط کو آسان بنا رہے ہیں جبکہ ہمارے ہاں مشکل ہوتا جا رہا ہے آن لائن فیلڈرز میں کام کرنے والے جانتے ہیں کہ آن لائن فیلڈرز میں بہت سی جہاد کس طرح سے کے مشکلات کا سامنا ہے ابھی تک پی پال جیسی دیگر سرویسے سے ہم محروم ہیں جس کی وجہ سے اپنے کمان ہوئے پیسوں کے لیے بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے بہتر یہی ہے کہ آسانی پیدا کی جائیں تاکہ نوجوان کو آگے بڑھنے میں کوئی مشکل نہ ہو وہ ملک میں ڈالر لے کر آئیں اور ملک کو مزید بہتر بنائیں دوستو آج کہ یہ آپ کا کونسپٹ کیلئر ہو گیا ہو گیا تو آخر میری آپ سے غزارش ہے کہ آپ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لے گئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی لاس میں سبکرائب کریں چلیں مجھ کو دی اجازت اللہ حافظ